موسیقی بیوٹی آف ایمینٹی کے چیرمن شیخ اجاز صاحب کے وہ آئے تشریف لائے لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ جو خالی خالی یہ پور ہو جائے تاکہ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے اور آپ کو پتہ چک جائے کہ کون کو آنا ہمارے شہر کے لیے یہ اجاز کی بات ہے چند ہی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نمائندہ ہوتی ہیں ترزمانی کرتی ہیں اپنے شہر کی اپنی کلچر کی اپنی تحزید کی اور اپنے زبان کی یہ صلاحیت اور یہ عوضہ یہ عزت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے برچن کے ایسے دو بڑے مصروف ہوتے ہیں اور جو کرتا ہے ہمارے استاذ صاحب کہا کرتے تھے کہ جو اگر کسی کو کچھ کام دینا ہوگا وہ نہیں کہا ہی نہیں کہا ہی نہیں سست ہے یا اہلیت نہیں اسے کبھی وقت دو اس کے بعد بہت مصروفیات ہے بہت کام ہیں اور بہت زیادہ کسی ہے اس کو دے دو اسی میں سے وقت نکال کے وہ کام کر دے گا تو یہی بات نیک کاموں کے بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے تو توفیقات کا ہونا جو ہوگی ہے جب تک توفیق خدا اندی نہ ہو اور شکریہ اللہ کا کرم نہ ہو کسی شخصیت پر تو یہ نہیں کر سکتے تو اسی طرح کی شخصیت ہمارے شہر کی نمائندہ شائرہ ڈاکٹر صاحب دیوان شائرہ ہیں اور ہر مشاعری کی وہ ضرورت ہیں ڈاکٹر شمسہ قریشی قریشی صاحبہ کا نام میں بتا دوں اگر سے آپ نہیں دیکھ رہا ہے بہنر پر چونکہ وہی بات کہ مسروفیہ تھی شہرہ ملہ صاحب نے رابطہ کیا تھا لیکن انہیں منظوری نہیں ملی تھی ان کے سکیجورن کی وجہ سے لیکن وہ بچانی کہیں ابھی کسی پارٹی میں تھی وہاں سے قدر اور تشریف لائیں یوں نے اسے جانتے ہوئے شہرہ صاحب نے ان سے درواز کی انہوں نے ان کے درواز کو قبول کیا ان کا شکر گزار ہو تو ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحب سے درواز ہے اور انہی کے ساتھ میں زحمت دے رہا ہوں اسے پر تشریف جانے کے لیے جن کے تعریف اور تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہو کوئی دنیا جانتی ہے انہی کے نام پر آج آپ ان کو سننے کے لیے آئے ہیں بہت بڑا نام سید سببان گلانی صاحب ہم سے میری درفاز تھے وہ بھی سکتا شکر جائے ہیں کیا کریں تو انشارہ کر رہے ہیں کہ نماز کر رہے ہیں پڑھ لینا اور تنظم اجا کے حوالے سے کون ہیں جو نہیں جانتا اس نام کو اور ان کے تخلیقات کو اور ان کے شخصیت کو خالد درفان صاحب میری ان سے ریکویس سے جو خالص ہے جو یہ شوراں تو اپنی جنگہ لیکن ان کی آواز کو ان کے کلام کو سماعتوں تک پہنچانا پوری دنیا میں ان کے کلام کے خوشبوں کو مہکانا ایک ایسی شخصیت آپ جانتے ہیں انہیں اور شاید ہی کوئی شاید ان سے واقعی نہ ان کے شخصیت سے ہم میرے دوست تشریف لائے ہیں ہیسٹرن سے فیاد خان صاحب ملیوں سے دفعہ سے بطور میں مانے خصوصی علیہ کا تشکل ہوں اور اسی گلدستے کا آخری پور اور ایک ایسی باہو بہار شخصیت ایک زندہ شخصیت بہت بڑا شائر بہت اچھا انسان حمد خان پروفیسر حمد خان صاحب سے کہ وہاں پر شکل آئیے ملے باہت پر شکل آئیے اور باقی کے انگراث سے میری بزارک شیف ہونکھا آگے کا شکل آئے تو اور اچھا لائے گا داکہ یہ پتا چل جائے کہ شاید محل بن جاتا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں کہ شاید آگے آگے کہ تمام محصصت تو کرنے دو کم ہیں تو وہ زیادہ عمیشل صاحب چلیں بغیر کسی اب تحقیل کے موزارش کر رہا ہوں حضرت شاہر نے کہا سب سے کہ وہ آئیں اور کچھ بیوٹی اور پرمینیٹی کے بارے میں ہمیں بتائیں اور کچھ شاہر رہا ہوں سلام علیکم مشاہرہ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے لیکن بہراد شروع ہو گیا اللہ کرے کہ اس کی کامیابی کا دار امدار کے انڈ کیسا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ اس کا انڈ بہت اچھا ہو اور انشاءاللہ مجھے قدی امید ہے کہ آپ لوگ انجوائی کریں گے تو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا بیوٹی اور ہمینیٹی کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور مجھ جیسا کمزور آدمی اس کو چلا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے میرے اس میں کوئی دخل نہیں گا یہ دوہدار چار کی بات ہے کہ جب سنامی آیا تھا تو میں پاکستان میں تھا تو وہاں سے وہاں ایک مشاہرے میں ناچیز کو بھی مائٹ کیا گیا تھا الہمرا آرٹ کانسل میں تو وہاں فنڈ ریزنگ ہوئی تھی تو وہاں سے یہ خیال دل میں آیا کہ جو لوگ اتنا تباہی سے دوچار ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے خیر میں پاکستان سے جب آیا تو آتے ہی کچھ لوگوں کو ساں ملکے ڈیوٹی اپنیڈری کی بنیاد رکھی اس میں تقریباً سال سوہ سال ہمیں لگ گیا لاغبن دسمبر دو ہزار پانچ میں ہمیں اپروال آگے اور آپ کو بتاؤں کہ اس سال 31 دسمبر کو ہمارے چودہ سال ماشاءاللہ پورے ہو جائیں گے شروع میں ہم نے کوشش کی ہمارے پاس فنڈز آئے اللہ کے فضل سے اور ہم دسٹریبورٹ کرتے رہے تو خیال یہ تھا کہ ہم شیلٹر بنائیں لوگوں کے لئے خاص کر جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے لئے لیکن جب ہم نے کافی وقت بھی ضائع کیا بات بنی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زمین دینی اس کو ڈیویلپ کرنا بیلڈنگ بنانی اس کے لئے ایک خطیر رقم چاہیے جو ہونے تھا اب ہم نے جو شروع کیا ہے سلسلہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز خوراک ہوتی ہے تو ہم نے اس سے ہٹ کے اب یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اور باکہ ہم یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی کو بھوکا نہیں سونے دینا یہ ہم نے اب اپنا جو مارٹری بنایا تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کریں میں تھوڑا سا اس کا بتا دا چلو کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا آگے کرنا چاہ رہے ہیں یہ تھوڑی سی یہ تصویریں آپ دیکھ لیے یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں یہ ہیں ڈاکٹر کرنل پاشا صاحب جو جسی ڈوٹ کر رہے ہیں اور جو یہ رمضان پیکج ہے یہ ہر سال باپائدہ کچھ بھی ہوتا ضرور ہے تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اس کو ہم کریں یہ لیٹر سے 2019 کا یہ ہماری کبری جو اللہ کے فضل میڈیا میں ہے تقریباً کافی الوارات ٹی وی بھی وہ اس میں شامل ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے 2019 میں یہ چیپٹر ہم نے تھر کے لوگوں کے لیے جہاں کے لوگ بھوک سے بن رہے ہیں یہ بہاولپور کا ہمارا چیپٹر کھلا ہے اسی ساتھ تو دعا کریں اللہ اس کو ترقی دے اور پہلیان کو اچھا یہ ایک اور چیپٹر حافظہ با یہ ہمارے ساتھ چار پانچ ساتھ سے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم وہاں ہمارا جو پلین یہ پہلے تین سے ہم نے شروع کیا تھا اب ہمارے ماشاءاللہ چھے چپٹرز ہو گیا اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے یہ بھی اسی لئی کڑھی ہے یہ بھی کڑھی ہے یہ بھی کڑھی ہے یہ بھی کڑھی ہے یہ بھی کڑھی ہے ابھی ہم نے یہ آداد کشمیر کا علاقہ ہے سلام جلد پران کے لئے تو آپ نے یہ سانگ ہے نا پھول منڈا اور جاتلائے کے درمیان سب سے زیادہ جو افیکٹیو دیریہ ہے یہ وہ ہے دلدلہ میں جو آگشمیر میں ہے یہ سنیر میر پر اس باؤٹ ترن پیلمیٹر سنیر پر اسی ایری میں ہم نے جانتے ہیں ہم نے لیفٹ لیفٹ میں یہ نو جو سب سے زیادہ مقاصر ہوئے ہم نے لگوں کو کچھ لیسٹ رنائی ہے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ہم نے ڈسٹیپورٹ کرنے بندی سے تھوڑا روگ میں وہ آ رہے ہیں جب ہم نے انسیٹر کرنے ہم نے انسیٹر کرنے ہم نے پچھلے دو سال سے مالی مشکلات سے گزر رہی ہے ابھی سات اکتوبر کو ہمارے فریسکو کی مسجد میں پہلی فنڈریزنگ ہم نے کی گو کہ اتنی اچھی نہیں رہی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ فرد آئے تو ہم نے جو بیوٹر ہومینڈی کے پاس تھے ملا کے ہم نے کمبل جو وہاں بہت ضروری ہیں وہ ہم نے تقسیم کی ہیں ابھی بھی تقریباً پانچ سو کمبل ہمیں اور چاہیے تو بہرحال یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے پاس فرد آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو فوراں بھیجیں گے اچھا پچھلے ساتھ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ مجھے فلورڈا کی مسجد سے کال آئی کہ ان کے پاس زکاة الفطر کے پیسے پڑے ہیں اور اید میں ایک دن ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بہرحال میں نے ہنگامی طور پر وہاں سے پیسے منگائے اور اید کی نماز سے پہلے پہلے پاکستان میں اس کو دسٹیبوٹ کر دیے یہ بھی ایک کارنام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ ہماری منجین میں ہوتا کیا ہے کہ جو جو فنڈ آ جاتے ہیں زکاة الفطر کے وہ جب لیٹ ہو جاتا تو وہ ڈسٹیبوٹ نہیں ہو پاتے تو کیا رکھ اس کو دوسرے فنڈ میں ڈال دیتے ہیں جو کہ میرے ساتھ کیونکہ فطرانہ جو ہے وہ نماز اید سے پہلے پہلے ادا ہونا چاہیے تو اب یہ اس کے لئے ہم نے یہی تیہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس کو بھی ذہن میں رکھئے کہ جب بھی آپ چاہے فنڈ دینا آپ ہمیں دیجئے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جل سے جلد ان کو پہنچ جائے ایک اور اہم بات اور یہ ہے کہ لوگ اپنے اتیات ظاہر نہیں کرتے whatever they give they don't want to show off تو ہم نے اس کا کیا ہے آپ یہ دیکھیں سنت نبی کیا ہے حضور نے سلام کو دود پڑی آپ نے حضرت وغش سے پوچھا کہ تم کیا لے کے آئے انہوں نے کہا کہ میں گھر کا سب سامان لے آیا ہوں تو آپ نے پوچھا کیا گھر میں کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا تو یہ حضور نے مجوے میں یہ کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مجوے جہاں کام ہو وہاں ظاہر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں رہبت ہو اور وہ اس پہ حصہ لیں چلے میں چاہ رہا ہوں کہ وقت نکل رہا ہے دو چار باتیں اور کرنا چاہ رہا ہوں ابھی ہم نے اس سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچایا جائے جہاں کہ لوگ بھو کے بارے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے تو ایک یا دو ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری فرویر سے ہم یہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو پلیز آپ جو بھی ڈونویشن دینا چاہیں ہمارے پاس یہاں پلیچ فارم بھی ہیں ہمارے پاس مینویلس بھی ہیں اور یہی نہیں اس کو آپ لوگ کنٹینیو کریں مندلی دیں وہ بھی بہت اچھا میں نے یہ دیکھا کہ لوگ کتراتے ہیں جب بھی فنڈ ریزنگ ہو یارو تو لوگ کہتے ہیں بہت فنڈ ریزنگ ہو رہی ہیں بہت لوگ یہ دہر روز ہوتی ہیں ہر ہفتے ہو رہی ہیں یہ سوچیں کہ اللہ نے توفیق دیئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیئے ہیں دولت دیئے تو اس کو غریبوں میں باٹنے سے بڑھتی ہے یہ ذہن میں نہیں ہمارے آتا تو بس کوشش کریں کہ جو بھی اللہ نے توفیق دیا میرا جو آئیڈیا یہ ہے کہ پانچ پرسنٹ آپ جب بھی آپ کو انکم ہو اس کو الگ کر دیں ڈھائی پرسنٹ زکار اور ڈھائی پرسنٹ صدقہ آپ دیکھئے کہ کبھی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ سب نے بڑے اختصار کے ساتھ میں تمام بات آپ کے سامنے رجی میں سمجھتا ہوں ہر صاحب شعور کے لیے اتنا کافی جسے اللہ نے پاوید دیے چلیں اسے آگے چلتے ہیں مشاعرات بغیر طاقے پر شروع کرتے ہیں ایک شخصیت کی قمیتی آپ سٹیجپن کا دیکھ رہے ہو بھی شہر کے سماجی بزہ بہت سے کاموں میں بہت مصروف رہتے ہیں بہت تشریف دائیں کل بھی ہمارے مشاعرے میں تھے اللہ نے بڑی علمیت سے بڑی قابلیت سے ملکہ دیا ہے کہ لوگ دلوں کو مغلینا بھی جانتے اس پر حکومت کرنا دی جانتے میری مراد ہے شیخ محمد حسیل خان صاحب صاحب تشریف نے آئین اور مشاہرہ میں شروع کر دیتے ہیں اداز صاحب آپ کی اجازت سے اور حسیل صاحب کو جو کچھ دینا ہو تو تشریف جائیں گی دلائی صاحب یہ میں بتاتا جاؤ ہوں کہ یہ سب دیتے مشاہرہ ہے کیونکہ ہال دینا بھی ہے کسی دوسرے پروگرام کے لیے ہاں یہ دا تشریف جائیں ہار آپ صاحب کی بڑی انائیت رہتی ہیں کوئی بھی یونیٹی کا کام ہوتا ہے کمیونیٹی کا کام ہوتا ہے نیک کام ہوتا ہے تو اس پر خاص توجہ دیتے ہیں اکتفاق اپنے ایک دو اعلانات مجھے دے گئے ہیں ہماری بہت سمازی شخصیت جو کام میں آگے آگے رہتے ہیں شعبان محمد صاحب وہاں تشریف فرما ہے مشاہرہ کے رسپونسر بھی ہیں وہ آباما کی جو ڈیٹ مندرہ دیسمر بھائی جی پندرہ دیسمر مدرہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے یہ کٹ کٹ آکے تمام چیزیں زیرو آہ انشور جو ہے اس پر کر دیتے ہیں ڈیڈکٹی بھائی اور کافی کمیوریٹی کے ایک بیگ بھائی شکر محمد صاحب ہم شکر ہو جارے آج کو مشاہد ہیں ان کا تعالی دوسرا میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں حضور کے تعلق سے یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ لوگوں نے اس کو بھی مکمل ایسا کاروبار بنا لیا ہے کہ جاتے ہوئے کرتے ہیں تو یہ ایسی شخصیت کا ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو کہ ان کے کئی کاروبار ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہیں مطلب یہ بات میں ایمان اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس تشریف فرمائے کمیونٹی ریڈر ہیں شاہر ہیں آپ ان کا کلام سنیں گے تو یہ دو اعلانات تھے میں ستھ بے بذل کے چند شیئر سنا دیتا ہوں چونکہ میں ملیبان ہوں ستھ مرہ یہ فرق ملتا ہے سب مقرمہ کی اجازت سے دو تین چار شیر میں بذل سنا حضرتوں کہ بہت سے پھول میں طالعب سے اٹھا لیا پھر اپنے خواب تیرے خواب سے اٹھا لیا جو شخص مانگی ہوئی روشنی کا عادی تھا جو شخص مانگی ہوئی روشنی کا عادی تھا چراغ روزنی محراب سے اٹھا لیا چراغ روزنی محراب سے اٹھا لیا اور ہزاروں خواب یہ چاند پر گیا انسان ہزاروں خواب یہ چاند پر گیا انسان ذرا سی خواب وہ مہتاب سے اٹھا لیا اور جو اس کی جھوٹی شہنشاہیت پہ بھاری تھا جو اس کی جھوٹی شہنشاہیت پہ بھاری تھا وہ ایک لفظ میں انقاب سے اٹھا لیا لیا گلے لگانے گیا تھا مگر گلے شکوے میں اپنے حلقے احباب سے اٹھا لیا اپنے حلقے احباب سے اٹھا لیا اور دی وزن کے اور شیئر مجھ لے گا کہ لبج پایا ہمیں قدرت خدا کی نہ بھج پایا ہمیں قدرت خدا کی ہواوں نے تو کوشش بار ہا کی ہماری فکر چھوڑو چارہ سازو ہماری فکر چھوڑو چارہ سازو وہ بیٹے ہیں ضرورت کیا دوا کی اور نمن شاہ خدا بندی ہو جب تک نمن شاہ خدا ان دی ہو جب تک اتیا کر لے گی کوشش نہ خدا کی چراب شام اپنی خون اچھوڑا چراب شام اپنی خون اچھوڑا ہوائے چل رہی تھی کس بلا کی پتا چل جائے گا خود نور ان کو کون اور کس نے خطا کی بہت شکریہ ہمیں مدارش کر رہا ہوں آپ کے ہمارے پسارے کو محبوش کرتا زنتا اور بیوٹی آفرمنٹ کے بانی شیخ مدارش 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 کلام بیوٹی مدارش کلام کلام مدارش اس کے لئے کچھ میں نے سلمان گلانی صاحب کے طرز پر ڈکھا ہے پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اجادت دیں سجد سلمان گلانی صاحب تو میں ارز کر رہا ہوں اجادت سنیے یہ سلمان گلانی صاحب جو ہیں یہ جوانوں کے شاعر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو انہوں نے قطعہ لکھا ہے وہ کاش کے ہمارے جوانی میں لکھا ہوتا تو ہم بھی کوئی تھی جوان تو ان کا قطعہ سنیے پھر میں اپنا قطعہ سنیے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملہ نہ سمجھ میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دے ظاہری ہلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو میرے مدمون کو پڑھ میرے ڈفافے کو نہ دے میں بھی کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے دیکھ کر گاڑی میری تو اسے چھکڑا نہ سمجھ یہ میری بات ہو رہی ہے دیکھ کر گاڑی میری تو اسے چھکڑا نہ سمجھ اس کے بوسیدہ زنگالود سے ڈھانچے پہ نہ جا تو نے رکھنی ہے تو رکھتار پہ رکھ اپنی نظر کھڑ کھڑاتے ہوئے تو اس کے سراپے پہ نہ کر کہ آہم وہاں سے دخلت بنام حریر صاحب سورگوurateر کے اپنا کلام دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی پہچان اب بنو تم خود اب تو وائز تھکا تھکا سا ہے آج پھر یاد آ گیا کوئی آج پھر یاد آ گیا کوئی درد شاید تھما تھما سا ہے خوش بوئے ہیں بہار کی ہر سو جیسے اب تو موسم سبا سبا سا ہے ہے قدورت ہوا کے جھوکوں میں جیسے موسم کھٹا کھٹا سا ہے ہاتھ ان سے بلا تو سوچا کچھ آسنی میں چھپا چھپا سا ہے شکریہ مہترک کے شدمت ہے انجمن میں فرید بھی ہوگا انجمن میں فرید بھی ہوگا وہ جو سب سے جدہ جدہ سا ہے شکریہ بہت شکریہ مہترک کے شدمت ہے جو چہرے میں سامنے موزر آئیں گے جیسے جیسے نہ ترتیبوں تقدیب بڑے مشاعروں بڑے دولوں میں ہوا کرتی ہے لوگ سب سننے والے پڑے ہیں یہاں پر یہی نمیت ہے کہ ان بڑے حضرات کے لکنوں موزر آئیں گے شکریہ موزر آئیں گے بغیر کسی تعارف پی آپ مقدان تھے ہم نے بہت اچھا و مضبوش ہے کہ آپ سب نخانی ساتھ صورتر رہا تو اپنا کلام میں نے ایک مزائی غزل اسی مشاعر کے لیے لکھی تے لکنے سے پہلے ایک غزل کے دو، دو تین شنہ آتا ہوں سکون دلوں میں نہیں تو سو کو ہزار کرنے سے کیا ملے گا یہ روز دفتر میں یاد دو دو کو چار کرنے سے کیا ملے گا عجیب عالم میں دونوں جانب ادھر بھی جنگل ادھر بھی جنگل عجیب عالم میں دونوں جانب ادھر بھی جنگل ادھر بھی جنگل میں بیچ دریا ہوں سوچتا ہوں کہ پار کرنے سے کیا ملے گا تمہاری انگلی کے ایک اشارے پہیں میسر کریم سروس پاکستان میں اوبر کی طرح کریم سروس ہے تو اس کے لحاظ میں ایک شئر لکھا ہے تمہاری انگلی کے ایک اشارے پہیں میسر کریم سروس گلوں میں میلوں کا پاس لاہو توکار کرنے سے کیا ملے گا ایک اور غزل کے دو شیر میں سناتا ہوں تمہارے چہرے کی یہ اداسی بنا دلائل وکیل ہوگی تمہارے چہرے کی یہ اداسی بنا دلائل وکیل ہوگی اگر جھکاؤ تم اس کی چوکھٹ پسر تو کوئی سبیل ہوگی کٹی ہوئی ایک پتنگ جیسے محبتوں کے نہیں فرشتے کٹی ہوئی ایک پتنگ جیسے محبتوں کے نہیں فرشتے ہر ایک غوتے پہ لگ رہا ہے اڑانے والے کی جھیل ہوگی ہمارے گاؤں میں پہتا ہے جس بشر کے سب سے بلند ہوں گے ہمارے گاؤں میں پہتا ہے جس بشر کے سب سے بلند ہوں گے وہی پریشاں اداس ہوگا اسی کی آنکھوں میں جھیل ہوگی تمہارا رکرک کے ساتھ چلنا جدائیوہی کا مرحلہ تھا تمہارا رکرک کے ساتھ چلنا جدائیوہی کا مرحلہ تھا میں نہ سمجھ تھا یہ سوچتا تھا تمہارے پاؤں میں کیل ہوگی میں ہاں بولوں تو پاگل ہوں نہیں بولوں تو دیوانا میں خاموشی کو اپنا ہم نشین بولوں تو دیوانا ملاؤں جب بھی ہاں میں ہاں تو کہلاؤں نرابدھو ملاؤں جب بھی ہاں میں ہاں تو کہلاؤں نرابدھو مگر جب سوچ کر اپنے تائیں بولوں تو دیوانا اگر کہدوں کہ سرخی کی ضرورت ہے تو شامت ہے اگر کہدوں کہ سرخی کی ضرورت ہے تو شامت ہے بنا میک اپ کے لیکن جب حسین بولوں تو دیوانا قسم کھائی ہے تم نے قسم کھائی ہے نہ سننے کی تم نے شائری لیکن قسم کھائی ہے نہ سننے کی تم نے شائری لیکن میں اپنی ہی غزل پر آفری بولوں تو دیوانا اگر میں لوٹ جانے کا جو کہتا ہوں تو غلطی پر پرائے دیس کو اپنی زمین بولوں تو دیوانا مجھے کہتی ہے اپنا ہو زبان مادری لیکن مجھے کہتی ہے اپنا ہو زبان مادری لیکن سلیم نے شرٹ کو بناستی بولوں تو دیوانا اگر میں دیر سے لوٹوں وفا خطرے میں ہوتی ہے اگر میں دیر سے لوٹوں وفا خطرے میں ہوتی ہے میں تکیے کو مگر دیوارے چین بولوں اور اس سفر کو آگے لے کر سلتے ہیں میں نے ابھی تعلق کر آئے تھا وزیب خلیل صاحب کا سوال اسے کبھی لیکن ہے بزنس بینکے لیکن یہ شائر بھی اچھے اور مجھے ہمیں کہتے ہیں اور ترنم بھی اچھا ہے میں نے اسے گزائیش وزیب خلیل صاحب سے اپنا کلام پر دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شائری مجھے واقع نہیں آتی میں ویسے اپنے نور صاحب سے سیکھتا رہتا ہوں لیکن اتنے بڑے بڑے شعرات میں شہر بولنے سے پہلے میں سوچ جاتا کہ اتنا کانفیڈنس کانسل ہوں لیکن جب میں حضور کرنے بات روم گیا تو میرا کانفیڈنس لیول پڑی ہے وہ یہ ہوا کہ ہم لوگ مین سیکشن میں کھڑے تھے تو کوئی ایک صاحب مین سیکشن سے باہر آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ ان کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑا ہے تو میں بھی کرتا ہوں تو بچت ہوگی میری اور بیگم سے جب میں گھر سے نکلا یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں حاج میں نے شہر کہنے تو وہ پہلے ہی بھام کی کہ تُنہے ضروری کچھ میرے بارے میں بات کرنے گا تو اس لیے وہ نہیں آئے گا تو وہ نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تیری ڈائری تجھے نہ ملے جس میں تُنہے لکھا اور واقعی مجھے ڈائری نہیں ملے اور پھر اس نے یہ بھی دعا کی کہ میری ٹانگیں کہاں پڑی ہوں جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو الحمدللہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کیسے پہتے ہیں لیکن کاملے کے لیے تو اس لیے بیوی جو ہے وہ یہ ملک اندر ریکٹ میں کہنا جا رہا ہوں ماشاء اللہ بیوی اور سگرٹ اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن ایک کنڈیشن ہے اس میں کہ اس کو سلکھانا نہیں چاہیے اگر آپ نور سے اُڈھا دیا ہے تو بس پیراتا جو حال اور نیسا ہوں تو باقی انگریزی مجھے آتی نہیں تو میں پڑھ نہیں سکتا شائری مجھے آتی نہیں نظم میں دیکھ نہیں سکتا تو اس لیے مجھے یہ صرف عزاز بخشا ہے نور صاحب نے تو میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اس کا وزن جو بھی اگر آؤٹ ہو تو ماف کر دینا کیونکہ اگر کوئی شخص خواتین کے باقیوں میں جا سکتا ہے تو میں بھی شائر بن سکتا اللہ تعالیٰ میرے آل پر رہے فرمائے اور جب میں گھر پوچھوں تو اپنے گھر میں ہی رات گزرے ایک روز میں بے گم کو پلاتے ہوئے پانی حدمت کے جذب سے ایک روز میں بے گم کو پلاتے ہوئے پانی ہائش تھی میرے دل میں جو بتلانے کو ٹھانی مائنڈ نہ کرو تم تو ایک عرض ہے جانی لے آؤں اجازت ہو ایک زوجہ اے تھانی ایک روز بے گم کو پلاتے ہوئے پانی ہائش تھی میرے دل میں جو بتلانے کو ٹھانی مائنڈ نہ کرو تم تو ایک عرض تھی جانی لے آؤں اجازت ہو تو ایک زوجہ اے تھانی پھر آگے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں تو فان جو برپا ہوا پھر کیا میں بتاؤں حالت وہ بنائی کہ یاد آنے لگی نانی اب وقت نہیں پاس ڈلتی ہے جوانی کہنے لگی اب رب سے ڈرن سر سے گزر گیا پانی تربوز سا نکلا ہے تیرا پیٹ ہے میری جانی تربوز سا نکلا ہے تیرا پیٹ تو جانی لمبی ہے تیری خواہش اور عمر ہے فانی مشکل ہے بہت کام یہ سن لے مجی بھی دم کچھ بھی نہیں اور چاہتے ہو تینا زانی خلیر صاحب کے باتے میں تھوڑا سا آتا ہوں سنجدگی کی طرف اور ایک کا ہمارے آنکھیں سنجیدہ کبھی بھی ہیں شاہر گئے ہیں دوہا اچھا شیر کہتے ہیں بھی ان کے کتاب آئیے پھر بہت راج مساہت پانی ہے گرے یا نظر میں پڑے اچھا شیر کہتے ہیں پھر بہت راج مساہت امتر بھی اچھی جاتے ہیں اور ہندی میں بھی آئیے جب کبھی جھوٹ کی بستی میں سچ کو تڑپتے دیکھا ہے جب کبھی جھوٹ کی بستی میں سچ کو تڑپتے دیکھا ہے تب میں نے اپنے بھیتر کسی بچے کو سسکتے دیکھا ہے شکریہ شکریہ مانا تُو سب سے آگے ہے مانا تُو سب سے آگے ہے نہ بیٹھ یہاں ابھی جانا ہے مانا تُو سب سے آگے ہے نہ بیٹھ یہاں ابھی جانا ہے میں نے چار قدم پر منجل سے لوگوں کو بھٹکتے دیکھا ہے شکریہ دھن دولت رشتے شہرت میری جان بھی کوئی چیز نہیں دھن دولت رشتے شہرت میری جان بھی کوئی چیز نہیں میں نے عشق کی خاتر کھل سے بھی آدم کو نکلتے دیکھا ہے بہت 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 شکریہ اپنے گھر کی چار دیواری میں اب لحاف میں بھی سہرن ہوتی ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں اب لحاف میں بھی سہرن ہوتی ہے جس دن سے کسی کو گربت میں سڑکوں پہ ٹھٹھٹے دیکھا ہے پہلے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سم مل کر ساتھ مناتے تھے پہلے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سم مل کر ساتھ مناتے تھے اب چھوٹے چھوٹے آنگن میں رشتوں کو سمٹتے دیکھا ہے شکریہ شکریہ بہت دو شکریہ تم آج بھی میرے اپنے ہو تم آج بھی میرے اپنے ہو شاید انسان ہو اور زمانے کے تم آج بھی میرے اپنے ہو شاید انسان ہو اور زمانے کے موسموں سے پہلے میں نے یہاں اپنوں کو بدلتے دیکھا ہے شکریہ اب ایک نصد جلدی سے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے تیرے اپنے ہی توڑیں گے دل کو چاہے کتنا بھی خود کو بچالے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے آج کل وقت ایسا ہے آیا ساتھ چھوڑے ہے خود کا بھی سایا آج کل وقت ایسا ہے آیا ساتھ چھوڑے ہے خود کا بھی سایا سارے رشتیں ہیں مطلب کے رشتیں کیا اپنا ہے کیا ہے پر آیا ہم سفر تیرا ہوگا نہ کوئی راہ تنہا تو خود ہی بنا لے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے جس پہ جتنا بھروسہ کرے گا جس پہ جتنا بھروسہ کرے گا تیرا دل بھی اسی سے دکھے گا جس پہ جتنا بھروسہ کرے گا تیرا دل بھی اسی سے دکھے گا خوش ہے تو سب کی خوشی پر تیرے گم پر زمانہ ہسے گا دوست بھی ہیں بناتے بہانے دوستی کے بھی رنگ ہیں نرالے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے کوئی مندر کی خاتر لڑے ہے کوئی مندر کی خاتر لڑے ہے کوئی مسجد پہ دنگا کرے ہے جب ہے رام وہی جو خدا ہے کیوں لہو آدمی کا بہے ہے ہیں سیاست کی چالیں جذب کی چاہے کوئی بسات پچھالے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے اور آخری پیدا ہے کہ ہندو کسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو جو آپ سے سب سے کلوز ہوتا ہے وہی آپ کو اگنی دیتا ہے وہی آپ کو چلاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے یہ ہے اس کے اوپر کچھ کہنے کے بینے کوشش کی ہے یاد رکھنا کی جب تو مرے گا سب سے پیارے کے ہاتھوں جلے گا یاد رکھنا کی جب تو مرے گا سب سے پیارے کے ہاتھوں جلے گا تو بھلے ہو سکندر جہاں میں پر اکیلا ہی جگ سے چلے گا پھر کیے جا بھلائی جہاں میں بس دعائیں سبھی کی کمالے یہ مطلب کی دنیا ہے پیارے تو چل اپنے دل کو سنبھالے تیرے اپنے ہی توڑیں گے دل کو چاہے کتنا بھی کت کو بچا لے اپنے بہت اچھے اچھے مضمون تراشی آپ نے بہت بہت شکریہ فرمو صاحب کے ابھی کتاب آئی ہے اندیوی بھی روان نے بھی تو ویب پیس پہ جائے کے فیسگوپ پہ ایمازون سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تین طرح شائر ہماری لسوں سے باتی ہیں میں نام دینا دھون جوا تھا کیونکہ میرے کار لکھے ہوئے نہیں تھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہ بھی افلائر میں بھی میں تو اپنے مشاہریں مسئلت تھا کوئی مہت وہ نہیں کر سکا تاؤن شیخ صاحب کے ساتھ میں کوئی کام نہیں کر سکا لیکن ہاں واسفتہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں ان کے بہت خدمات آسکر مشاہرے کے لیے ہیں سپانسر بھی ہیں اور اب جو شائر کی اچھاس واقعی ہیں ہماری لس پر یہ یقین وش ہو رہا ہے جو رمائن دیگی کرتے ہیں پورے عالوی اردو عدد میں ہے ہمارے شہر ڈالیس کا ان میں ایک بہت ہی ممتاز اور بہت بڑا نام نائش شاہ صاحب کا ہے وہ تشریف جائنگ دیتے ہیں مہترمہ نائش شاہ صاحبہ بہت کسی نظامت میں فرماتی ہیں اور کنام بھی بہت اچھا ترمیموں پڑتی ہیں تشریف اور بہت ہی بلکل بھی اس بات کیسے میں پڑھنا کرے گا لیکن میرے ہے اس نے میں نے کون میں اکھا ہے اس نے شاہ پیش کرتی ہوں صاحب کی جعوت سے گل ہو گیا چراب جو عالی جناب کا آج خل کے حالات کے مطابق گل ہو گیا چراب جو آلی جناب کا تو ذکر چھڑ گیا ہے نئے آفتاب کا شہرِ وفا کی آنکھ نے آنسو کیے شمار شہرِ وفا کی آنکھ نے آنسو کیے شمار دفتر سے کھل گیا ہے تمہارے حساب کا دفتر سے کھل گیا ہے تمہارے حساب کا اتنا بھی زندگانی ہمیں بے خبر نہ جان اتنا بھی زندگانی ہمیں بے خبر نہ جان ایک ایک صفحہ نظر میں ہے تیری کتاب کا میری طرف سے تم نے توجہ ہی کھینچ لی میری طرف سے تم نے توجہ ہی کھینچ لی کیا لطف رہ گیا ہے سوال و جواب کا کیا لطف رہ گیا ہے سوال و جواب کا تابیر ہو رہے ہیں سفیری چمن کے خواب تابیر ہو رہے ہیں سفیری چمن کے خواب ہر ہر قدم پہ شاد ہے چہرہ گلاو کا باہت ہے 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 میں گزارش کر داؤں گو ایک بہت اچھے شاعر ہیں داکٹر ہیں اور ہماری جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں شہر ڈیلس میں ہمارے سب کے کام سب کے شدمات ایک جنہاں اور مزائی ہے یہ دو شیر ہیں کیونکہ آپ لاہور میں نہیں ہوتے ہیں تو میں آگا میرا دوست حامل افیق سرور ہمم سائے کے تو سمجھے آدھے 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 اس کے تمہائے ہونا شبہ انتظار گزری ہے تمہائے ہونا شبہ انتظار گزری ہے یہ رات سگرٹیں کرتے شمار گزری ہے پیئے تھے رات جو پیکٹ چھرا کے لائے تھا تلاش میں ہے پولیس بار بار گزری ہے کنگال قوائے کی دعا لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لکھ پتی بیوہ سے شادی ہو خدایہ میری اس کے زیور سے میرے گھر میں صویرہ ہو جائے گی اس کے مرتے ہی وہ سامان بھی میرا ہوا ہے میری سوسرال وہ ایک بینک کی صورت یارا ان کے پیسوں ہونی ہے مجھ کو ضرورت یارا اور میری بیگم سے بہت داج دلانا مجھ کو نہ ملے کر تو کوارا ہی اٹھانا مجھ کو اپنے ہاتم ہوا کرے کوئی اپنے ہاتم ہوا کرے کوئی ان کے خرچے سہا کرے کوئی آٹھ نمبر کی جس کی جوتی ہو ایسی عورت کا کیا کرے کوئی یا کمارا ہو یا تو رنوہ ہو بیچ میں نہ لکھا کرے کوئی آدم شوہروں سے سلوک بیوی کا شوہروں سے سلوک بیوی کا جیسے انڈا دھلا کرے کوئی یہ ایکچلی کوئی حامل کی بات ہے آپ کی نظم میں ہیں تو میں اور حامل ہم سائے تھے تو ماشاءاللہ بڑا اچھے شائد لکھتا ہے بڑا مشہور بڑا یہ لکھتا ہے تو ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں نے یہ نظم لکھی ہے تو دیکھو کیسی ہے تو تھا کہ ڈالی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا رات سر پہ آئی اڑنے چھکنے میں دل گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر شاہ پہ چھا گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آؤ جاری سن کے بلبل جبنو کوئی باس ہی سے بولا اور آخر میں نے کہا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام بلبل ہو کے آخر میں نے حامل آیا میرے پاس کہتا ہے کہ میں نے نہیں لکھی ہے اسی ترس پہ تو میں نے کہا سناو کہتا ہے بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ کھاتا تھا گانے میرے سرانے بلبل کا بچہ ایک دن کے علاہ بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آیا اولو کا پکھا اللہ وسلم مون جاندہ ہے ماشا اللہ مون جاندہ کھاتا ہوں دعا بڑے بڑے گوڑے مسائل آسان کرتی ہموں دن بڑے زمان آنے ہے تو عزانہ میں دعا مانگنا بہت سو پہنشتھتہ ہے یہاں کرلیں سہم انشاء اللہ بڑے مسائل آسان ہو گئے کیا ہم نے اس سرہ دعا کے ساتھ فریر ضرور یہ حرارتی ہے لہا بھی بی بیرا سکتا کیونکہ میں نے اسی قسم کا ایک واقعہ سنا ہے کہ کسی نے دوسرے مانگی بڑا بڑا تھے والدہ دوسری شادیی کرا دے دوسری شادیی کرا دے اور دوسرے دن بیوی کو پتہ چل گیا رات کو شربت پلایا آنکھ کھلی تو صبح اور شوہر صاحب کہنے لے کہ میرے کپے نکال لو جمعہ کا دین ہے مجھے نماز پڑھنے لانا ہے کہنے لگے میں یاد زمنیاں سنڈے اور یاد اکنا اگر اب قیام اگر دعا مانگی شادی کی تو قیامت میں اٹھو گئے انشاءاللہ یہ اتیار جو ہی ہے اس کے لیے تو بہت شکریہ ڈاکٹر آمیس علی مانساں اب آخر میں ہمارے شہر کا ایک احساس نام کی اس کے لیے تعرف کی ضرور کی ہے وہ نام ایسا ہے کہ ڈیلس مسعود تاجیہ مسعود خالی ڈیلس ہے اگر ہم کہیں کوئی نام دیف کریں دوسرے جنگوں پر جاگر کہ آپ کے پاس کیا ہے تو اچھا ان ایک نام ہمارے پر گفتی کہیں اس میں مسعود خالی صاحب کا نام ہے جن کو شیئر بس کر رہے ہیں مسعود حالی لطیفے جو ہوتے ہیں وہ زندگی سے لی جاتے ہیں بعض دقائے سے بیٹھے بیٹھے محفوں میں لطیفہ بجاتا ہے ایک صاحب ابھی آئیت محفظ آپ کا نام چاہتے ہیں لہوان مجیب صاحب لن آگے کہا کہ مجھے شاہد ہی نہیں آتی اور جواز میں ثبوت پیش کے ان نو سے سیکھ رہا با 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 تو ہم نے یقین کر لیا وقت تھی صرف بھائی آپ کا مو میں ٹھیک شکل کیا بات کرتے ہیں وقت تھوڑا اپنے کیا سمائے آپ کو بزا رہا ہے آپ نے ابھی بزا رہا ہے کچھ دھوڑا اے آپ تو ہم آپ سے راضی ہیں وہ ایک شیئر کا مجھے با 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 میں چاہتا ہوں نہیں چنا ہوں اگر کہنے سمائے عجیب لوگ ہیں اللو بناتے رہتے ہیں عجیب لوگ ہیں اللو بناتے رہتے ہیں پتہ بتاتے نہیں گھر بلاتے رہتے ہیں کہ ہرا اللو با مجھے با زہا آگی ابھی انہوں نے سنایا کہ آنس میں نے کیا há سلام ہاں اور چھوڑا تو مینس پہ کچھ شیئر کھ 대 کچھ کہوں گا تو یہاں بات بگڑ جائے گی کچھ کہوں گا تو یہاں بات بگڑ جائے گی چھپ رہا تو میری اوقات بگڑ جائے گی اچھا اب آپ کنانتر میں کچھ اور سنا دوں دونوں کی پہلی جیسی جوانی تو ہے نہیں اس نے بھی مجھ سے جان چھڑانی تو ہے نہیں اس نے بھی مجھ سے جان چھڑانی تو ہے نہیں اس نے بھی مجھ کو چھوڑ کے جانا نہیں کہیں میں نے بھی کرنی انہا تو منکانی تو ہے نہیں اور ایک ایک دو دشیر سب سنا دے لیے میں سوچ رہا تھا کہ ساری شیر سنا دوں آپ کو مجھے در وقت نہیں ہے تو تصویر والی جنہا ہے تصویر والی جنہا ہے تصویر والی جنہا ہے اچھا ان کے ان کے فوٹوں میں کیا برائی ہے ان کے فوٹوں میں کیا برائی ہے جیسی صورت ہے ویسی آئی ہے جیسی صورت ہے ویسی آئی ہے ان کو صورت بنانی پڑتی ہے ہم کو صورت بنانی پڑتی ہے ان کی صورت بنی بنائی ہے چھوڑا نہیں ہے اس کو تو پھڑا بھی نہیں ہے وہ جانا چاہتا ہے تو جھگڑا بھی نہیں ہے میری طرف سے راہ میں دشواریاں نہیں ہیں وہ آنا چاہتا ہے تو لگڑا بھی نہیں ہے اور ایک یہاں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں وہاں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں ہر ایک جانب یہی کچھ ہو رہا ہے انہیں بتایا یا میں اس کو اچھی طرح سن جمع کر سماتا ہوں آپ کو مل جائے پہلے مار کرنا بھائی اب لوگ برا نہ آیا یہ چیز ایسی ہوں کی بھی جو یہاں یاد نہیں ہے بھائی بڑا ہو جائے ہوں یہ سن لے آ رہے ہیں وہاں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں یہاں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں زبانی کچھ بتایا جا رہا ہے آیاں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں عمل کچھ اور پر ہوتا رہا ہے بیاں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں خواہ 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 بھائے ہیں شکریہ 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 جس مشاعرے میں ان جیسے سامے موجود ہوں شاعر کی عزت اوپر اللہ کے آرد میں نیچے ان کے آرد میں بات 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 کیا بات کہتی ہے ان سے تعلقات بنا کے رکھنے میں آفیت ہوتی ہے تمام بھائی آپ کی آمد ہمارے لئے عزاد نیو یارک سے تشریف لائیں اور ہمیشہ جب بھی ہم نے بڑایا ان کو یہاں پایا اللہ اکبر اللہ اکبر سجیدہ بھی سناؤں گا مزا ہے تو چاہتا رواج ہے جس طرح ساں 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 سننیے یہ تو سمجھ میں آئے کہ نیکی کے بدلے یارو جنت میں ملنہ ہوروں کے زیادہ قریب ہوں گے یہ تو سمجھ میں آئے کہ نیکی کے بدلے یارو جنت میں ملنہ ہوروں کے زیادہ قریب ہوں گے لیکن سمجھ نہیں آئی مجھ کو یہ بات ہرگز کہ ہوروں نے کیا کیا جنہیں ملنہ نصیب ہیں یہ تو سمجھ میں آئے کہ نیکی کے بدلے یارو جنت میں ملنہ ہوروں کے زیادہ قریب ہوں گے لیکن سمجھ نہیں آئی مجھ کو یہ بات ہرگز کہ ہوروں نے کیا کیا جنہیں ملنہ نصیب ہوں گے اور ایک لطیفہ منظوم کرنے کی کوشش کیا ہے کہ پتانگ بڑھاتے چھت اپنی سے ایک موٹے صاحب گر گئے ہسپتال میں آنکھ کھلی تو نرسیں دیکھ کے ٹر گئے پوچھا کیا میں زندہ ہوں تو نرسیں بولی ہاں لیکن آپ گرے تھے جن دونوں پہ بہت ہوں گی بہت ہمتا کلام ہے صاحب مجھنا دیکھئے کہ یاد تیری میں شب بھر جاغوں صاحب یاد تیری میں شب بھر جاغوں کاش کسی شب تو بھی جاغے میں بھی اپنے گھر سے بھاغوں تو بھی اپنے گھر سے بھاغے غزم پتہ نکال بھائیا کہ نیا ڈاکو گیا ہے اور پرانا آ گیا ہے الیکشن کا نتیجہ منصفانہ آ گیا ہے ہمارے ملک کو باقاعدہ لوٹا تھا جس نے لبادہ اڑ کر وہ قائدانہ آ گیا ہے اور شیر دیکھئے کہ جو اب تک کوچھائے جانا کے چکر کاٹتے ہیں جو اب تک کوچھائے جانا کے چکر کاٹتے ہیں انہیں کہہ دو موبائل کا زمانہ آ گیا ہے اور میری بیگم بہت کرتی ہیں پیزر پر بھروسہ ڈیلیور ہو کے جب بھی آب و دانہ آ گیا ہے اور شیر دیکھئے کہ بڑا سالہ معزن خسر صاحب مولوی ہیں بڑا سالہ معزن خسر صاحب مولوی ہیں چلو سسرال میں مسجد سے کھانا آ جائے ہیں بڑا سالہ معزن خسر صاحب مولوی ہیں چلو سسرال میں مسجد سے کھانا آ گیا ہے اور نکلنا چاہتا ہے پھر حکومت کا جنازہ نکلنا چاہتا ہے پھر حکومت کا جنازہ بچھا دی ہے دری اور شامیانہ آگیا ہے اور صدارت کے لیے اس سے نہیں ہے کوئی بہتر صدارت کے لیے اس سے نہیں ہے کوئی بہتر سخن کی دیگ میں چاول قرآنہ آگیا ہے مگر مظلوم کے عشقوں سے نواقف ہیں اب تک مگر مظلوم کے عشقوں سے نواقف ہیں اب تک ہمیں حماد لوگوں کو حسانہ آگیا ہے کہ مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا کسی ضعیف کو لنکار کے نہیں آیا میں دشمنی کے اصولوں سے خوب واقف ہوں جو سو رہے تھے انہیں مار کے نہیں آیا مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا کسی ضعیف کو لنکار کے نہیں آیا میں دشمنی کے اصولوں سے خوب واقف ہوں جو سو رہے تھے انہیں مار کے نہیں آیا اب بانٹے نہیں ہیں رفیقوں میں پیار لوگ ملتے ہیں جب کبھی کسی محفل میں چار لوگ پھر آج سج رہی ہے کہیں بز میں دوستان پھر آج سج رہی ہے کہیں بز میں دوستان ایک دوسرے کے نقص نکالیں گے یار لوگ پھر آج سج رہی ہے کہیں بز میں دوستان ایک دوسرے کے نقص نکالیں گے یار لوگ اور بستی میں ہو گئے ہیں پرندے سبھی اداس بستی میں ہو گئے ہیں بستی میں ہو گئے ہیں پرندے سبھی اداس جب سے چلے گئے ہیں سمندر کے پار لوگ بستی میں ہو گئے ہیں پرندے سبھی اداس جب سے چلے گئے ہیں سمندر کے پار لوگ اور ان کے لیے اچھوت رہا تھا میں عمر بھر ان کے لیے اچھوت رہا تھا میں عمر بھر رہتے تھے جو گلی میں عبادت گزار لو اور جن کے لبوں پہ رنگ گلے نو بہار ہو جن کے لبوں پہ رنگ گلے نو بہار ہو ملتے نہیں ہیں ایسے مجھے بار بار لو اور تھی جن سے نسل نو کے دماغوں میں روشنی ہماند کیا ہوئے وہ میرے غم گسار لو مہم جاہو میں وہ میرے نم مہم جاہو کے بعد میرا مشورہ ہے دن سالوں سنجید نواز میں تقیباً آٹھ جس منٹ بڑھاتی ہیں تو یہ ٹیمپو پر یہ درہے گا تو نواز پڑھنے لیے دواران کر دیں اور فائم میں کر اسے اس طرح استعمال کر دیں اما مسئل چاہر میں یہاں پر موجود تھے آپ کو جو مقصد تھا کہ آپ نے یہاں دیان کر دیا مزید اس کو رسٹائب کرنے کے لیے اور آپ کو وہ تک بات پہنچانے کے لیے اور اس میں عمالی طور پر کتا ہوں ان کے لیے میں مدارش کر رہا ہوں ہمیں اسیل ساب سے ان کا تعارف آپ جانتی ہیں سب میں دو چانمی اپنی بات دیکھیں اور اس کے بعد پر نماز پڑھ لیتے ہیں بلکہ ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو مجیب خلیل صاحب کو میں جانتا ہوں کیونکہ اکیلے کے ماشاءاللہ جو ان کو اللہ نے ملک کر دیا ہے اس کا ایک خاص فن کو کمیونٹی سینٹر بنا ہے ان کے فنریز ہی کرتے ہیں اس کے اندر فنریز ہی کے کافی پیسے بچایا ہے انہوں نے بخندی بننے کی تو یہ دوڑی حملاتی سیکشن س ماننیں اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہ دو تیشورہ ہماری جس سے باعتیںbrosد کے بعد کھانے کے وقت میں انشاءاللہ چطام کر رہیں گے بسم اللہ علیاء latchب بسم اللہ الرسول اللہ رب العمال عمالی آپ نے صحبisters اور ہمارے شورہ اکرام جس سے پہنے جنہوں نے خصوصی بینگمار کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کے نظر کر رہا ہوں اتفائی سے ہوا کہ وہ فیملی لائف میں کوئی باتیں چل رہی تھی تو ایک لیکچورٹ نے جو ان افت جو لیکچورٹ کے بعد نا سروے کرنے کے لیے پوچھا کہ بھائی دیکھو ہاں میں سے جتنے نا جتنے یہاں بیٹھے ہو جن کے تعلقات اپنے بینگمار سے بہت اچھے ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں اور جن کو کبھی اختلاف ہوا ہے کبھی کچھ جگڑا ہوا ہے تو آپ انداز کریں پھر کیا ہوا ایک ایک کر کے سب کھڑے ہوتے رہے سب کھڑے ہوتے رہے سوائے ہمارے شہرہ اکرام کے اب وہ جو باقی ہزارت بڑا کراوٹ بنے کا بھائی خاص سیکرٹ کیا ہے اس کے پیچھے کہ ماشاءاللہ بھائی یہ اتنے لوگ تو ایک دو چار بندے ہیں ہمارے پاس کہ جو عبیر کے ریلیشنگ بڑی اچھی ہیں تو بڑے لیکنسی کی اپلے سٹیج پہ آئے اور ہمیں کچھ بتائیں بھائی کہ کیا سیکرٹ اس کے پیچھے بھائی تو بڑے خموش رہے بڑے خموش رہے جب بڑا انسیسٹ ہوا نا تو بچارے پڑ پڑے میں کہا بندہ کے بندو خدا کا شکر عدالب تم کھڑے ہو گئے ہو ہم جب آ رہے تھے ہماری بیگمات ہمارے ٹاکو پہ اتنے زور سے ہمارے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے جائے جائیں کہ تم تانکے تک کیجئے گا سپیشلی ہمارے کھڑے مجیو صاحب شیخ صاحب پہلے ہی ان کو چھوٹ لکھ چکی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ گھر دیئے ہمارے دیکھیں گے کھڑے ہمارے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خلطہ فرمائے اپنی ایک ایک کھڑے تین ایک خوبصور نظر کے انعقاد کیا اور ہمارے نامور شہرہ اکرام کو یہاں آپ نے دعوت دی آپ کو سنیں گے اللہ اکرام کو آمد اکرام کرنا میں اسے بہت مختصر میں ایک ہوتا ہے کہ اگر اواجی جو تقاریع ہوتی ہیں مجھ سے ہٹکے ایک بعد دو تین باغ رہت کروں گا خالبان سے پہلے نماد سے پہلے ایک تو آپ نے دیکھا کہ انسان میں اور فرشت میں فرق کیا ہے انسان میں اور فرشت میں فرق کیا ہے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لئے ان میں کوئی چوئیس نہیں ہیں کوئی آپشنس نہیں ہیں کوئی خواہشات نہیں ہیں وہ صرف عبادت میں مصروف ہیں کچھ نہیں لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کے ادھر فیلنگز ہیں جو فرشتوں میں نہیں ہیں تو وہ کیسے کسی خوبصورت انداز میں کس نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ دعات کے لیے کچھ کام نہ تھے کر رہو بیا اللہ کے عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے انسان کو پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں ایک دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے کی جو مدد کریں اللہ کا بھی جو فرما رہا وَتَعَامَنُوا عَلْبِرْ وَتَقْوَانِ وَنَا تَعَامَنُوا عَلَى جِسْمَ مَدُدْ وَتَقْوَانِ کہ ایک اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برے کاموں میں تسا مدد مت کرو تو یہ شیخ صاحب نے اچھا مشن جو دے کے چلے ہیں کہ یتیموں کا جو بیوان ہیں یتیم ہیں جو جو نادار ہیں جو مفلس ہیں جو خود کچھ کر نہیں سکتے تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اگر سے بیشمار ارگانیزیشنز ہیں جو بھی کام کر رہی ہیں دیکھیں یہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں اب انہوں نے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا ہے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ پیپیر کیا ہے تاکہ سب اس میں شامل ہوں اب دیکھیں نا میں اس کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لئے وہ اپسند کرو جو اپنے لئے اپسند کرتے ہو اگر ایمان کی فشانی ہے یا نہ کہ دیکھیں اگر انسان ہم اپنے کیا پسند کرتے ہیں کہ جب ہم کسی پریشانی کے عالم میں ہو تو کوئی ہماری مدد کرے جب ہم بیمار ہوں کوئی ہماری قمداری کرے جب ہم کسی پریشانی میں ہوں ضرورت مند ہوں تو کوئی آگے ہماری ضرورت کو پورا کرے تو اپنے لئے یا تیس ساری چیزیں پسند کرتے ہیں تو جو واقعی جو بیوائیں ہیں جو یتیم ہیں جو لا بارس ہیں جو پریشانی کے عالم میں ہیں تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کی خدمت کریں یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا فرض ہے اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس دیئے سے لیکن اکسو کہاں کہتے ہیں مالی مالی میرا مال میرا مال آپ کا مال تو ہی نہیں ہے وہ مجھے کسی نے نا ایک صاحب تھے بڑے پارسا آدمی تھے ان کے بعد اللہ نے بڑا دیا تھا تو وہ بڑے خرش کرتے تھے بڑے سخی تھے وہ بڑے سخی تھے تو کسی نے کہا بھئی دیکھو یار آپ کے بچے بھی بہت ساری ہیں تو کچھ بچوں کو یہ سمال کے رکھو تو سبا دست بات تھی انہوں نے کہا دیکھو یا میرے بچے یا تو اکل مند ہوں گے یا بے وکوف ہوں گے کسی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر میرے بچے ہوئے بے وکوف تو میں اتنا ڈیروں مال کے چھوڑ کے رکھوں گا تو وہ بے وکوف ہوں گے پتہ نہیں ہو کیسے خرش کریں وہ جاہر کر دیں گے تو بے وکوف کے لیے کسی چھوڑوں گے اگر وہ ہوئے اکل مند تو وہ خود کر لیں گے میرے بچانے کے روح میں میں جو کرتا ہوں جو میری زمان داری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زندگی ہمارے زندگی بلی مختصر سی ہے اس مختصر زندگی میں جو بھی ہم سے اچھا ہو سکے کسی کی مدد ہو سکے ہمیں پیچھے لی رہنا چاہیے مکسیمم لیول پر ہمیں جانا چاہیے ایک طرف میں یہ آخری بات عزت کروں ایک طرف آپ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں میں بالکل آپ اس کو اپنا تجربہ سے گزرئے گا آپ اس کو اپنا کر سکتے ہیں ایک طرف اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں ساری رات عبادت گزار رہے ہیں روزو پہ روزے رکھ رہے ہیں حجو پہ حد کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے تسبیحات کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہیں سر کچھ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یقین مانیں وہ ساری عبادت اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ بشت ہی کہ اس میں آپ کو مزا آئے گا لیکن کبھی آپ کسی جو ہے ضرورت مند کی ضرورت پورے کر کے جو اس کے موہ پہ جو تقسم آتا ہے جو خوشی آتی ہے نا تو جب وہ خوشی آپ کو ملے گی کسی میں نہیں ملے گی یہ حقیقت ہے کر کے دیکھیں گا اور اگر اپنی جو ضروریات کو اگر آپ نے پورا کرنا ہے تو دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو میں آخری اس حدیث پر اعزت کر کے میں اجاز چاہتا ہوں آدم بھی ہو چکی ہے حافظم کا جو فرمان ہے کالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرد جعام بس میں قربت من قربت دنیا فرد جللہ و انہا قربت من قربت یا منتیا حافظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسی نے بھی اس دنیا میں کسی کے مشکل کو آسام کیا کسی کے پریشانی کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانی دور کیا تو اب انوارد یہ فرض کیا ہے یہ پریشان آپ کے لئے اہیلبل ہے اور میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ بڑا مجموع ہوتا ہے بڑی فنڈریزنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر وہ کہتا ہوں کہ یہاں جو غلطی کے لوگ بیٹھیں گے شیخ صاحب انشاءاللہ یہ ساری آپ کا تعاون کریں گے اگر ابھی نہیں بھی کر سکے اگر وہ ابھی کچھ چیک نہیں ساتھ پیڑے کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایندہ میں آپ کے ساتھ ضرور کریں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائیں اور ایک نیک نیت اس سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جو بھی آپ نے کمٹریبیور کیا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ حفوظ کا حضر عظیم ادا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو انشاءاللہ نماز کے بعد پر ہمارے شورہ اکرام کو سنویں سنویں ایک شخص تھا اس کی بیگم گھر کے بار جس طرح اترنا آپ کے گھر یہاں پر گھر کے بار ایک بینچ لکھا ہوتا ہے جہاں پر سکول باز آتی ہے اور بچے کٹھے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں تھوڑا سا کوئی ایک درخت لگا جیا سب سب باس آتی تھی تو وہ جو خاتون دینہ انہوں نے پہلے پانی دینا شروع کیا ان کو جب پانی دینا شروع کیا تو وہاں پہ جب جتنے بچے بس پہ بیٹھتے تھے وہ سارے آنجم ہوگے کرتے کرتے وہ شیڈ والی جو جگہ تھی وہ کم پڑ گی اب جب کم پڑ گی تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا تھوڑا سا ٹینڈ لگا دیا اب دیکھا کرتے کرتے وہاں پہ دن میں تین دفعہ کھانا سر ہوتا تھا دو سو لوگ تقریباً کھاتے تھے کوئی صبح ناچنے میں آجاتے تھے کوئی لوگ دوپیر میں آتے کوئی شام کو مہلے والے نے باتیں شروع کر دی اگر آپ لوگ اٹھے نا پلیز دس از نوبل کالا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز تھوڑی سی ٹینڈ لگے میں پانچ ساتھ من سے زیادہ نہیں لوں میں چاہوں گا انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہزمن صاحب تھے نا اس کو بتایا جی کہ دیکھو یہ آپ کی بیٹوں کیا کریے یار اچھے خاصے ملے میں لوگ اپنے سکون سے آتے جات جاتے تھے اس نے یہاں پہ بجمہ بنا رکھا ہے بند کرو یہ سارا کچھ اس نے بند کر دیا اس نے بند کر دیا ایک دو خیتوں میں چلے گی دونوں بھی ابھی بھی خیتوں میں جا رہے ہیں اور بیگم جو ہے وہ ایک کوئی اپنے پاؤں کوئی نکالے ہوئے اور دیکھ رہی ہے کہ لوگ آتے ہیں پانی بھگتے ہیں کوئی سے لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ صاحب اپنا خیتی باری کا کام کر رہے ہیں واپس آج میں کہا دیکھو تو اس وقت سے یہاں پہ بیٹھی ہو اتنی ڈاؤن ڈاؤن سی ل چلے گی یہ کیا ہوا اس نے دیکھ رہی تھی کہ لوگ مہلے کے لوگ آتے ہیں یہاں سے پانی کا ایک ڈول اٹھاتے لے جاتے ہیں وہ جب دوسرا بندہ آتا ہے اس کے آنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اور پانی بھار دیتے ہیں وہ آتے ہیں پھر اور پانی بھار جاتا ہے تو اس نے کہا ہے اس میں کونسی چمبے کی بات ہے یہ تو زمانے سے ایشی طرح چلویے لوگ زمانے سے آ کے پانی لے کے جانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھر دیتے ہیں وہ لے جاتا ہے انہوں نے کہا یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ جو ہمیں گھر میں مل رہا تھا وہ اللہ ہی تو دے رہا تھا ہم اس کو اللہ ہی کی ہاتھ تو دسٹیبیوٹ کر رہے تھے آپ پتنی کے ان باتوں میں فس گئے کہ وہ اتنا اچھا ہے کام چل رہا تھا اس کو بند کر دیا لوگ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا we are very blessed people specially اللہ نے ہم اس کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمارا رزق امریکہ میں لکھا ہوا ہے ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے the moment you bought a ticket to come to US اللہ سبحانہ وتعالی اسی وقت آپ پہ blessing شعور کرنا شروع کر دی کہ آپ نے ticket خریدا how many people who have a privilege to go to US but they can't even buy a ticket نہیں کر سکتے وہ جو ticket دینا تھا اللہ نا وہ اس لیے کہ اللہ تعالی آپ کو بنانا چاہ رہا تھا کہ آپ دینے والوں میں سے بن لیں جو اوپر والا ہاتھ ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں بجائے سے کہ آپ مانگنے والا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت کرم کیا آپ لوگوں پر تو میں یہ جاؤں گا شیر صاحب یہ کسی کی سوچ آ جائے نہ کسی کی دماغ میں بیٹھے بٹھائے کہ میں نے کسی کی حرم کٹنی جس طرح کہ امام صاحب نے فرمایا کہ کسی کے دن میں یہ سوچ آ یہی بہت بڑی بات ہے اور یہی سوچ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا قبول ہو جائے تو ہمارے آخرت کا نجات کا توشہ بن جائے گا تو میری یہ گزارش ہوگی جو شخص اس کام میں خیر میں پہلا قدم رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی سب کو سب کو اس کے بدلے میں جتنے لوگ اس کے بعد کنٹیمٹ کریں گے اس کا سواب ملے گا تو انشاءاللہ پہلا موقع میں آپ سب کو دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم زیادہ بڑی فانڈریزن نہیں کریں میں چاہتا ہوں کہ چار پانچ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کی رضا کی خاطر پانچ سو ڈالر برد بندہ پانچ سو ڈالر کمٹ کر لے وہ چاہے ابھی دے دے چاہے سو ڈالر مہینے کا دے دے چاہے وہ دس دس ڈالر کر جس طرح اس کی مرضی ہے تو کون سا پہلا شخص ہے کون سا پہلا مرد یا عورت یا خاتون جو پانچ سو ڈالر اللہ کی رضا کی خاطر دے جزاک اللہ خیر یہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ماشاء اللہ پانچ سو پانچ سو ڈالر صاحبہ کی طرف سے پانچ سو بھائی کی صاحب کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے سے جو لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور جو لوگ اس میں ڈونیشن دیں گے ان کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی کامل نہیں کرے گا لیکن ان کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تو خیر میں پہلا کاملوں نے کیا کیا کہ شیطان باتیں ڈالتا ہے گریب ہو جائیں گے پیسے کم ہو جائیں گے پہلی خبر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے رحمان کی طرف سے آتی ہے دوسری جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے وہ کہتا ہے میں آتھ کھڑا کروں گا تو لوگ سنگیں گے بڑا جنرلس آدمی ہے اگر پہی ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ کسی ہمیں کیوں بتا تھے کہ مسجد میں جا کے نماز بڑھو دماغ میں آتا ہے نا کیا رہا ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانے لوگ ہیں کہ بڑا متقیہ آدمی ہے بڑا نمازی آدمی ہے گھر میں ہی پڑھ دیتا ہوں مردوں کو تو گھر میں پڑھنے کی یاد نہیں ہے ان کو پڑھیں چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کے پڑھیں پھر جمعہ والے دن دی دماغ میں آتا ہے زکاہ دیتے ہوئے خرار دیتے ہوئے اگر اسی طرح ہم لوگ ڈڑھتے رہے یہ شیطان کے وساوث ہیں جو میں روکتے ہیں تو ہم نے دو بردر ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر اجازتہ بھی آگئے ایک بزرگ جنہوں نے پانچ سو ڈالرز کی کمیٹ کی ہے اللہ سبحانہ وتعاللہ آپ کے رزق میں مال میں جان میں ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعاللہ آپ کے بچوں کو جو یہاں اس دیارے غیر میں پال رہے ہیں عزت مال جان کی حفاظت فرمائے تیسرا کون سا مہروان ہے وہ پیچھے ہیں جی بھائی صاحب ماشاءاللہ میں بھولا جاؤں اپنا ہاتھ کڑا کیجئے ماشاءاللہ ایک سسٹر پیچھے دو ہیں جزاکاللہ خیر اللہ سبحانہ وتعاللہ آپ کے کاروبار میں مال میں جان میں برکت فرمائے اجازتہ بھی درے ایک خاتونی درے ایک ہماری بیہنی درے وہ صاحب پیچھے جزاکاللہ خیر تکبیر دیکھیں تکبیر کا بھی آپ کو سواب ملتا ہے اور اس پہ کوئی کاس نہیں ہوتی ہے الحمدللہ واہ واہ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تکبیر تکبیر انشاءاللہ اچھا ابھی میں بتاؤں چاہوں تمہیں کلوز کر سکتے ہیں لیکن میں ہوں تو کنٹیڈیو جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کر سکا چار بندے چار بندے اگر اون مل دیں ماشاءاللہ یہاں پہ اجازتہ یہ بھائی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ کھڑا کیا ہے پانچ سو ڈاللہ کون سے بھائی ہیں یہ ہمارے سات لوگ ہیں پانچ چھے ہوگئے ساتھوں کون ہیں یہ اللہ کا ولی اللہ کی ولیہ ماشاءاللہ اکسہ بھی دیں پانچ سو ڈاللہ آٹھوں ماشاءاللہ ساتھ میں ساتھ میں آٹھ تکبیر 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 دیکھیں اجازتہ ماشاءاللہ اس امور میں الانگ اتنے جوان یہ ڈاللہ سب ہوں پانچ سو سو ابھی دو بندے ہو جائیں انشاءاللہ ان لوگوں کا بھلا دیکھیں ہم لوگ گھر میں جائیں گے تو اپنی اگللی سے تکبیر سیٹ کر دیں گے سیٹی ٹو ڈگری سیٹی ٹو ڈگری سکسٹی ایڈگری سکسٹی نائن ڈگری گھر میں دس لوگ بیٹھیں اپنی مرضی سے تکبیر سیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہے چاہے تو ہم بلینکٹ اوڑ کے سو سکتے ہیں چاہے تو ہم صرف ایک چادر رہا کے سو سکتے ہیں لیکن موہ لوگ جن کو بلینکٹ کی ضرورت ہے جس کے عجاز صاحب نے فرمایا ابھی ان کا کیا حل ہوگا نہ چھت ہے اوپر نہ بریجیں یہ بریجز کی فسلیٹی بھی اللہ تعالی نے امریکہ میں نہیں وہاں کو تو بریجز ہی نہیں ہے بھائی صاحب وہاں پہ لوگ کہاں پہ سو رہے ہوگے آپ اندازہ کریں جسٹ امیجن کہ وہ لوگ کے ساتھ کیا گزر آگے دو بھائیوں اور ہی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ختم ہوں دو بھائیوں اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ساتھ انویسمنٹ اور جو اس دنیا میں دیکھیں آپ کی نیت پہ ریپینڈ کرتا ہے مینیمام مینیمام جامعہ حسن البسری رحمہ اللہ کا قصہ یاد آگیا مجھے دو بھائی ہیں جی کوئی سے دو بندے میں اس کی کہ میں کوئی کہانی سناتا ہوں سناتا ہوں اس کے لیچے لیسن ہوتا ہے دو بھائی ہیں دو بھائی ہیں ایدر بھائی ہیں ایدر بھائی اور سیسٹر فائی فرنٹیش انشاءاللہ دیکھیں رابعہ بسریہ رحمہ اللہ کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ صبح ناشتے پہ بیٹک ناشتہ کرنے ایک روٹی کی انہوں نے پاک ناک 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 براؤزر پہ ناک ہوا تو کوئی مانگنے والا آگئے انہوں نے اٹھا کے دے دی شام کا وقت انہوں نے کہا مہمانہ کو بلالیں گھر میں مہمانہ نہیں اللہ تعالیٰ ارہین میں اٹھا تو گھر میں مہمانہ دس نو کا ادمان دکھانے تو ناک ہوا جی اب بیٹھیں اللہ پہ تکیہ کیا ہوا ہے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ کھانا آئے گا ناک ہوا ملازمہ جی دیکھا انہوں نے کہا نو روٹی آئے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے میں یہ واپس کر دو یہ ہماری نہیں یہ واپس کر دو تھوڑی دیر بعد پھر ناک ہوا نو روٹیاں انہوں نے کہا واپس کر دو یہ ہماری تیسی دفعہ پھر ناک ناک کیا ہوا جی نو روٹیاں آئیے انہوں نے کر نہیں ملازمہ نے پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا جب نو روٹیاں آتی آپ واپس پھر دیتی انہوں نے کہا دیکھیں مجرہ یہ ہے کہ میرے صبح روٹی کھا رہی تھی اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک کے بدلے دس روٹیاں دے گا تو جو نو روٹی تھی وہ میری ہو ہی ایمان ہو اللہ سبحانہ وطالہ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر خج کرتے تو اس میں کمی نہیں آتی دو بھائی یا بھین کوئی پانچ پانچ سو ڈالر رہے اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں بھین بھائیوں کو جن کے پاس سر پہ اڑھنے کے لیے چھت ہے نہ نہ کھانے پینے کی چیز ہیں جن کی بھائی فوت ہو چکے ہیں زلزل کی وی یا سی یا ان کے پاس نہیں ہو دو یا چار بھائی دائی دائی سو والے ہوں گے ہمارے پاس انشاءاللہ جن دائی دائی سو ڈالر اللہ کی رضا کی خاطر دینا چاہے دائی 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 سے گزارش ہوگی گزارش ہی ہوگی جو بھائی جو بھینٹ جو یہاں پہ موجود ہیں میں آپ سے یہ روں گا اگر آپ کے پاس کیش ہے جو بھی کیش ہے وہ اللہ کی رضا پندر آزار تقریبا پندر آزار پہ بنتا ایک پوری فیملی پر سکتی ہے تو آپ سب کو پالنے کا سوا بتا فرمائیں تو سارے تمام آزار دوارہ کرتے گی انشاءاللہ ہم سو سو ڈالر دیں گے جزا اللہ خیر سبحان اللہ وآلہ سبحان اللہ محمد نشد اللہ اللہ تستطر کا حضور بین نشد محمد جانے سو یہ فرشتے جو دعا کرتے ہیں اللہ محمد خرق جس میں تھیا اس کو باب لٹا بلکہ کئی گلز کو لٹا اللہ پر آپ نماز بہت زیادہ نماز ایک کے بعد ساتھ سو بنا اس سے بزیادہ اللہ بہت یہ حصول ہے لیکن اس کے ساتھ یوں بھی ہے کہ صدر کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر رد و بدل یا تبدیل بھی کر سکتا ہے کر سکتے ہیں تو مجھے جیسے حکم ہوا ہے مجھے اس کی تعامیل کرنا ضروری ہے آج کی ہماری عزیز شخصیت مہترمہ ڈاکٹر قریشی صاحبہ نہاذا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلاوات پڑھائیں اس کے بات انشاء مجھے آگ آگ میخ فضل پیش ہنگ مہمان بن کے وہ میری مہ حفل میں آگ ار مہمان بن کے وہ میری مہ حفل میں آگئے خوشیوں کے سارے پھول وہ دل میں کھلا گئے خوشیوں کے سارے پھول وہ دل میں کھلا گئے میں خوشیوں کے سارے پھول وہ دل میں کھلا گئے خوشیوں کے سارے پھول وہ دل میں کھلا گئے بیٹھے تھے باہیں ڈال کر غیروں کی باہوں میں پھر بھی لگا کے دھڑکنوں میں پھر سے آگئے مہمان بن کے وہ میری مہفل میں آگئے ایک بے چینی سے لگتی تھے چہرے پہ ان کے بھی چپکے سے آسو پھر میری چپکے سے آسو پھر میری آنکھوں میں آگئے مہمان بن کے وہ میری مہفل میں آگئے موسکان ان کی پہلے کچھ دل رباسی تھی موسکان ان کی پہلے کچھ دل رباسی تھی اس پر وہ ہونٹ داتوں تلے پھر دبا گئے مہمان بن کے وہ میری مہفل میں آگئے لکھی تھی ان پہ جو غزل وہ پھول میں گئی لکھی تھی ان پہ جو غزل وہ پھول میں گئی ایک عرصے بعد نیندوں سے ایک عرصے بعد نیندوں سے مجھ کو جگہ گئے مہمان بن کے وہ میری مہفل میں آگئے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ خازی مجیب حلیل صاحب پہدار صاحب آپ کا کام بہت ہی انہوں نے آسان کردیا بہت 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 بڑا رہے تھے ان کے حسنے کو دار دیزے گا انہوں نے ان کو سلامت رہے ہیں پہدار صاحب کو تنہی تنہا وہ کام کر رہے ہیں بڑی بڑی اورنائزیشن کر رہی ہیں یہ اکیل انسان بھاگا بھاڑی اگر کسی لانس کے ان کے اس طور میں ساتھ دیجئے گا جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور اس کو عیصہ کرنا چاہئے لے سکتے ہیں لیکن کہ مجیب حلیل صاحب نے ان کا کام بہت آسان کر دیا بڑی ڈی پریس سے اور امام محمد حسین صاحب میں اللہ آپ کو عزیزیل عطا فرمائے اور دو شاہر ہماری نیفیل میں ہیں اور کہ ان کا کوئی تعارف نہیں ہے کیونکہ ان کا تعارف کرانا اسا رکھتا ہے سورج کے سامنے جلل جب مگا رہا ہوا اٹھ کے بارے میں کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے اچھا ہوا کہ آپ دوبارہ آیا تازہ دابوں کر وہ شاہر نے کہا تھا کہ سرائی آئے گی فوم آئے گا پھر جام آئے گا اب جام آیا ہے وہ بھر بھر کے پیوانے پی گئے خالد ارپان ہمارے اہل کا وہ شاہر ہے کہ جو اہل ساز ہے بڑا اہل ساز ہے اہل ساز ہے اہل ساز ہے اہمان خان ہوگا تو یہ تو ہوگا گر ایسا مہمان خان ہوگا تو یہ تو ہوگا ٹرمپ اگر میزبان ہوگا تو یہ تو ہوگا ٹرمپ اور خان بیچ موطی پیچک گیا ہے اگر کوئی درمیان ہوگا اگر کوئی درمیان ہوگا تو یہ تو ہوگا تو ٹیکس دینے پہ کیوں یہ چیخیں نکل رہی ہیں دکان ہوگی مکان ہوگا تو یہ تو ہوگا دکان ہوگی مکان ہوگا تو یہ تو ہوگا جو پورے کنبے کو نیب نے آج دھر لیا ہے کربٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا کربٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا وکٹ عوامی سیاسی چوکے وفاقی چھکے جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا بکٹ عوامی سیاسی چوکے وفاقی چھکے جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے وزیر آزم پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا با 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 کیا بات شاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے وزیر آزم پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا جون علیہ کا ایک مصرہ اور میں فنا کے ساتھ ہوں سن کس کے ساتھ ہو مجالہ فرمائے ایک بے حیاء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ایک بے حیاء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو میں رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو میں رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس میں اینیہ کے ساتھ ہوں تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں ڈاکووں کے گروب کا تھا سرزنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں ڈاکووں کے گروب کا تھا سرزنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شائرہ کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شائرہ کے ساتھ ہو تم کس کے ساتھ ہو ارق النساء کے درد کی مالش کے واسطے زیب النساء کے ساتھ ہو ارق النساء کے درد کی مالش کے واسطے زیب النساء کے ساتھ ہو تم کس کے ساتھ ہو سب زاہدہ ہنہ کے محبی ہیں اور میں جون ایلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو سب زاہدہ ہنہ کے محبی ہیں اور میں جون ایلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو بھائی واہ 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 اور بھوک میں خواب بھی جکتا ہے کبابوں والا بھوک میں خواب بھی جکتا ہے کبابوں والا جیب خالی ہے مگر شوق نوابوں والا اب کے محبوب ملا اتنا ہجابوں والا حاصدستانہ بکف پاؤں جرابوں والا بابا 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 یہ شیخ ساری رات پڑتے رہی ہے اب کے محفوب ملا اتنا ہجابوں والا ہاتھ دستانہ بگف پاؤں جرابوں والا باؤں جرابوں والا باؤں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے کہ بائیں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے سے فرشتہ تھا عزابوں والا باؤں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے سے فرشتہ تھا زابوں والا عبدِ ثانی پہ پڑھا پہلی میسیز کا چھاپا راس آیا نہ مجھے ہار گلابوں والا اس کے میک اپ سے مجھے آتی ہے حلدی کی مہت دیگ ہلوے کی مسالہ ہے کبابوں والا دیگ ہلوے کی مسالہ ہے کبابوں والا ایک وزارت پہ کہاں راضی ہے حاگی صاحب ان کو درکار ہے پرمٹ بھی شرابوں والا ان کو درکار ہے پرمٹ بھی شرابوں والا شیر مرادہ فرمائے کہ جیوری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا جیوری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا گنشن عشق میں گنچا بھی کلی ہوتا ہے نام عاشق ابھی معشوق علی ہوتا ہے نام عاشق ابھی معشوق علی ہوتا ہے خان کہتا ہے وہاں موں پھلی ہوتا ہے پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے کلی ہوتا ہے ساس نے آج چھلائی ہے جلے بھی مجھ کو نین کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے نین کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے ایک بیوی پہ جو کرتا ہے قناب تا عمر وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ڈلی ہوتا ہے وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ولی ہوتا ہے وہ شیر کہنے سے حکومت نہیں ملنے والی حضرت جواب یہ شیر بہت مشکل سے کہہ جاتے ہیں آپ ساری توجہ اس ویڈیو بنا گئے پر دے رہے ہیں کہ شاہری سننے پر بھی آپ سوچے دیں دورہ شیر سنیئے کہ شیر کہنے سے حکومت نہیں ملنے والی داد مل جائے گی عجرت نہیں ملنے والی باپ مل جائے گی عجرت نہیں ملنے والی بند ہیں ساری کتابیں میری تیخانوں میں سیس بک سے تو فراسط نہیں ملنے والی سیس بک سے تو فراسط نہیں ملنے والی ڈگریان جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ایسے عامر کو لیاقت نہیں دینے ایسے عامر کو لیاقت نہیں ملنے والی مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم بور مل جائے گی جنت نہیں ملنے والی مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم بور مل جائے گی جنت نہیں ملنے والی چل کے آ جاؤ شبہ وصل منانے کے لیے آن لائن یہ سہولت نہیں ملنے والی آن لائن یہ سہولت نہیں ملنے والی ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موطی ان شریفوں میں شرافت نہیں ملنے والی کہے کہے اور بھی مل جائیں گے خالد فان تیرے لہجے کی ذرافت نہیں ملنے والی ہمارے آج کے آخری شائد جن کی پوری دنیا رات راب پر آنکھیں پھلکیں اچھا کر انتظار کرتی ہے جہاں جہاں تنظر مزاق ہے وہاں وہاں یہ نام جانا پرچانا جاتا ہے ٹی وی اخبار ریڈیو کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پاہ ان کا سکر نہیں چلا سلمان گلانی صاحب میری زرقہ سے آئیں اور اپنا کلامتا کرنا پیچ پچیس غزلیں پڑ گیا گلا خوش لوگاں کہتا پانی دینا ہو کہتا نہ دینا ہاں تازہ دا موقع پھر اپنی ایک سنائے گا ہاں تازہ دا موقع پھر اپنی ایک سنائے گا ہاں تازہ کی تھی کہ مجھے خالد بھائی سے پہلے پڑھنے دیں خالد جس طریقے سے جس طریقے سے جس طریقے سے جس کرینے سے شیر کہتے ہیں مزاق کہتے ہیں خصوصا اس کے بعد اپنے آپ کو بہت سمال فیل کرتے ہیں ہم لوگوں اس لیے ان کی نظر ایک شیر ہے تھے سنجیدہ غزل کے دو تین شیروں میں سے ایک شیر یہ بھی ہے جو میں نے خاص ان کے لیے کہا ہوگا میں نے اس کیا تھا کہ ادھر میں خاک نشینوں کو دیکھ کر رویا ادھر بلند مکینوں کو دیکھ کر رویا زمین کا رزق بنے گے یہ چاند سے چہرے زمین کا رزق بنے گے یہ چاند سے چہرے میں اس نظر سے حسینوں کو دیکھ کر رویا میں اس نظر سے حسینوں کو دیکھ کر رویا ادھر بلند مکینوں کو الگانا ہائے ہائے نہ دیسکے نہ دیسکے جننے تعلیم حکمرانِ بطن میں ان غریب ذہینوں کو دیکھ کر رویا میں ان غریب ذہینوں کو دیکھ نہ دے سکے جنہیں تعلیم حکمران بطن میں ان غریب ذہینوں کو دیکھ کر رویا اور عرض کیا ہے کہ دنے کی وجہ سے دن گھٹ کے مر گئے مزدور میں سانس لیتی مشینوں کو دیکھ کر رویا مختصر کرتا ہوں جو شیر ان کے لیے کہا میں نے دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے میرے میں ان غریب ذہینوں کو دیکھ کر رویا میں ان غریب ذہینوں کو دیکھ کر رویا سخن کا اس کو کرینا نہیں تو میرا حریف ان کے لیے کہہ رہا ہوں سخن کا اس کو صدیقہ نہیں کرینا نہیں تو میرا حریف میرے سخن کے کرینوں کو دیکھ کر رویا جو ان کے سخن کے کرینے مڈی پیاری بات ہے سار عرض کرتا ہوں کہ شادہ علی اسی اپنی وزل کی ایسی پیسی کرنے لگا ہوں شادہ علی عرض کرتا ہوں کہ اللہ حافظ اجازت ہے تھوڑا شادہ علی حضور پلازوں بنگلوں زمینوں کو دیکھ کر رویا پلازوں بنگلوں زمینوں کو دیکھ کر رویا میں سادکوں کو امینوں کو دیکھ کر رویا میں سادکوں کو امینوں کو دیکھ کر رویا اور جوان ہوئے ہیں جو بچے برائی لرکھا کر جوان ہوئے ہیں جو بچے برائی لرکھا کر میں ان کی پڑلیوں سینوں کو دیکھ کر رویا میں ان کی پڑلیوں سینوں کو دیکھ کر رویا اور بوائے کٹ تھے ہیر جینز شرٹ بہنی ہوئی بوائے کٹ تھے ہیر جینز شرٹ بہنی ہوئی میں اپنے گاؤں کی پینوں کو دیکھ کر رویا رویا میں اپنے گاؤں کی پینوں کو دیکھ کر رویا اور جو بیٹا چین سے لوٹا تو ساتھ دلھن تھی جو بیٹا چین سے لوٹا تو ساتھ دلھن تھی میں اپنے گاؤں کی پینوں کو دیکھ کر میں اپنے گاؤں کی پینوں کو دیکھ کر اور فعلو بیٹا چین سے لوٹا کو دیکھ کر ویوجی تھی خوشل طرح میں شاعروں کی زمینوں کو دیکھ کر فول و فیل و فولن فقط تھا گیلانی مشاعروں کی زمینوں کو دیکھ کر رویا اور شیر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی شیر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی نشہ جو خاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں اور شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں اور بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں آپ کی نظر کر دیا بڑی میروانی ڈیفرینٹ ہسی اپنی سمائل ہی الگ ہے اپنا تو میری جان سٹائے لہی الگ ہے اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بے گم اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بے گم محبوبہ سباتوں کا موبائل ہی الگ ہے محبوبہ سباتوں کا موبائل ہی میں اپنے ٹہ کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں ستایا رولایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو میں دنیا کو ہسانا چاہتا ہوں رولایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو میں دنیا کو ہسانا چاہتا ہوں میں مولوی تو نہیں میں آپ کہیں میں نہیں مولوی تو نہیں مولوی نماتوں ہوں میں مولوی تو نہیں مولوی نماتوں ہوں نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیر نہیں دے دے ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب نہ شاہزادی کوئی دے فقیر نہیں دے دے نہ شاہزادی کوئی دے فقیر نہیں دے دے جو ایک دم سے چھو جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر میرے عقد میں ایک ایسی پیر نہیں دے دے میں مولوی تو نہیں مولوی نماتوں ہوں نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیر نہیں دے دے ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب نہ شاہزادی کوئی دے فقیر نہیں دے دے جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر تو میرے عقد میں ایک ایسی پیر نہیں دے دے اور ایک چندہ گوری میں نسی ہمسائی ہے میری میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نگ مجھے امران خان ماننا لے ڈیم کے لیے کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نگ مجھے امران خان مجھے خالد عرفان دے رہے ہیں ان کے لیے تعلیم ایک چندہ گوری میں نسی ہمسائی ہے میری میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نگ مجھے امران خان ماننا لے ڈیم کے لیے اس کی دفعہ جب میں امریکہ آیا تھا تو ڈرمک صاحب حلف نہیں اٹھایا اس کے بعد خارق دو دفعہ ہوں تو میں نے کہا یار امریکی ہو ہمارے خالد ان کے مشاعرے تھے ان کے علیگاڑ والوں کے یا منعیر والوں کے میں نے کہا یار آپ کے بارے میں تو ہم سمجھ پچھے پاکستان میں کہتے تھے کہ یہ there is no difference between male and female we believe in equality تو we belong to first world and you belong to third world fundamentalists ہمیں یہ تعلق ہم میں نے کہا آپ سے زیادہ ہم progressive ہیں میں نے کہا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن اور سب سے اقل مند وہاں کی عوام ہے اور سب سے اقل مند وہاں کی عوام ہے ہیلری کو جاب شدست ہوئی ہم سمجھ گئے عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے اور جس نے تھا بار بار چنابے نظیر کو جس نے تھا بار 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 جس نے تھا بار بار چنابے نظیر کو اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے میں نے کہا ہم پروگرسل ہی آگتا ہے امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن اور سب سے اقل مند وہاں کی عوام ہے ہیلری کو جام شکاست ہوئی ہم سمجھ گئے عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے جس نے تھا بار بار چنابے نظیر کو اس رن مرید قوم کو رن مریدی کا ہمیں تانہ دیا کرتے ہیں دوست ہم فقیروں کا اساسا کوئی رن سے بڑھ کے ہے رن مریدی کا ہمیں تانہ دیا کرتے ہیں دوست ہم غریبوں کا اساسا کوئی رن سے بڑھ کے ہے فورٹی کےجی سے وہ رن ون فورٹی کےجی ہو گئی نیب کہتی ہے اساسا آمدن سے بڑھ کے ہے نیب کہتی ہے اساسا آمدن سے بڑھ کے ہے نیب کہتی ہے اساسا آمدن سے بڑھ کے ہے کل اپنی ماں سے کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا وقت کام ہے میں بھی تھوڑا دو ترکتات سنا کے چھوٹی سی وزر سنا ہوگا کہ کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جینجی مٹ گیا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جینجی مٹ گیا وہ بولا خود ہی بھگ دے گا جن میرا کیا قصور پانگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جن جمٹ گیا وہ بولا خود ہی بھگ دے گا جن میرا کیا قصور پانگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا پانگا جو پوچھا میں نے کل ایک دوست سے بکھری ہیں کیوں ہر سن تمہارے گھر میں یہ پرچیں پلٹیں چمچے کف گیرے وہ بولا تم بھی شوہر ہو تمہیں بھی علم تو ہوگا جہاد زندگانی میں ہیں یہ بے گم کی شمشیریں جہاد زندگانی میں ہیں یہ کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ ظاہر ہے نسے خطہ ہی اس کے منکر کافر کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ موڈل نے آو پیدا تیرے گھر میں ہر برس ڈبوں چھوٹے تھے ریڈیو ہوتا تھا بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی ہم نہ ہو گئے ہیں بھائی سمجھیں گے لگے ہم سمجھیں جس دو کون سے اچھے ہیں نا کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں چار رکھ چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ موڈل نے آو پیدا تیرے گھر میں ہر برس بچوں کی میرے دوست لگا کر کتار رکھ دو بچے اچھے نکلے گے دو درجنوں کے بعد دو بچے اچھے نکلے گے دو درجنوں کے بعد پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اور پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا نہ ہو جن کی بیویاں ساتھ نہیں کھل کے بجا سکتے ہیں مر واہ واہ میرے سامنے والی کھرکی میں ہو سکتے ہیں سامنے والی کھرکی میں ہو سکتے ہیں ٹائم کا تھوڑا ہے پانچ منٹ چلے ایک کٹا اور اچھ بزل کے چاندہ شاہر آپ نے کیا فرمایا آپ نے سامنے والی بزل رانا سناولہ میرے سامنے بیٹھے تھے دنیا نیوز کا مشاعرہ تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ نشو بے گم اپنے بکت کی ہی رہے تو بالکل سامنے شولٹر بائی شولٹر رانا صاحب نشو تو میں نے کہا رانا صاحب سینٹرل گورنمنٹ میاں نواز شریف خوار ہماری طرف سے پچویز دیدی کیا ہنسا لیت کو جگڑا پڑا ساتھ وہ بڑے سنسیریوز کیا فرمائیے میں نے کہا کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا نکلا نہیں تو کل اید نہیں چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو میرے سامنے والی گھیڑکی میں ایک چاند گھڑکڑا رہتا ہے افسوس کے مفتی صاحب سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے تو میں نے میرا روے سوپن نشوں کی طرف ہو گئی سامنے بیڑی میں نے کہا میرے سامنے والی کرسی پر ایک چاند کا تو رانا صاحب نے سمجھا مجھے کہا انہوں نے مجھ ہوئیوں کھڑکی میں کھڑکا خود آتے بندے اتنی خوش فہمی رانا صاحب ابھی مجھوں والا ہی چاند ہو سر ہستے جارے ہیں آپ مجھے سامنے والی کھڑکی میں چاند کا ڈکڑا رہتا ہے تو وضل کے چار اشار شادہ آلی کافیوں کا لطفت ہوں کیوں لیا تھا میرا دل کیوں لیا تھا میرا دل نور بھائی کیوں لیا تھا میرا دل دل مجھے واپس کر دے کیوں لیا تھا میرا دل دل مجھے واپس کر دے چھوڑ یہ روز کی کل کل مجھے واپس کر دے چھوڑ یہ روز اور اچھی میس ہے کوئی میس کال نہ میسیج کوئی اچھی میس ہے اچھی میس ہے کوئی میس کال نہ میسیج کوئی اپنی سم لیل موبائل مجھے واپس کر دے اپنی سم لے لے کائے اپنی سم لے لے اور لینڈ لائن سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون لینڈ لائن سے لینڈ لائن سے کیا کرتی تھی کیوں کیوں غیر کو فون جو ادا میں نے کیے بل مجھے واپس کر دے جو ادا میں نے کیے بل مجھے واپس کر دے اور کلچے جیسے تیرے رخصاروں پہ جو سرمے سے کیا مشابہت ہے کلچے جیسے کلچے جیسے تیرے رخصاروں پہ جو سرمے سے میں بناتا رہا تو تیل مجھے واپس کر دے میں بناتا رہا جو تیل مجھے واپس کر دے کیوں لیا تھا میرا دل دل مجھے واپس اور ایک پنجابی کا لفظ ہے کافیا تیل تیل لالو پنجابی لوگ جان دے ہوگے پنجابی والا تیل کہ لگ گیا تیل میرا ارے لگ گیا تیل میرا پرما تیری رازی نہ ہوئی یا منا اس کو تو یا تیل مجھے واپس کر دے یا منا اس کو تو ہو سکتا تھے ساری جیسے واپس ہو سکنے پر تیل لگ گیا تیل میرا پرما تیری رازی نہ ہوئی یا منا اس کو یا تیل مجھے واپس کر اور ایک سنم مانگا تھا گی لانی نے یا رب نہ کیا ایک سنم ایک سنم ایک سنم ایک سنم مانگا تھا گی لانی نے ایک سنم ایک سنم ایک سنم ایک سنم مانگا تھا مانگا ایک سنم ایک سنم ایک سنم ایک سنم ایک سنم 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 ایک سنم ایک سنم ایک سنم ایک سنم باست شکریہ مانگا شکریہ شکریہ شاہ الدعس شاکت محمد صاحب شاہد تشریف فرمائے آپ asked کر سکتے ہیں ہماری محفلوں کی ایک بیک بون ہے اب بہت ہی ایک کا ہمارے ساتھ رہتا ہے تعاون مجھے خلیل صاحب پیچھے وہ بہندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پچھل لیتے جائیے گا حضر عمرہ کی سعادت کے لیے اگر آپ کو اندہ توتیق دے تو ان سے رابطہ کر دیجئے گا شکریہ آج کی اس میں فیلم جنالات نے تعاون فرمایا آپ کی طرف سے اردو رنگا شکریہ واسف صاحب کا شکریہ شاکر صاحب کا اور باقی جو مجھے یاد نہیں آرے تمام حضرت کا شکریہ بڑا تین کی وقت ہے پروفیسر عمرہ خان نیویر سے تشریف لائے انتظر فیاد خان صاحب ہمارے دوست جو کام یہاں کر رہے ہیں یہی کام یہ ہے جسٹر میں کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کو ان کی خدمات پر سلام توہم بہت شکریہ خالد رفان صاحب ایدانی صاحب ایمام حضر صاحب اور تمام سامنی بشکریہ میں کہ زبان صاحب لوگ کا شکریہ ادا کروں آپ لوگ تشریف لائے اور میں فردر فردر سب کا تو شکریہ ادا نہیں کرتا نام لینا چاہتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے ابھی حال خالی کرنا ہے بات آپ رو بھی کیجئے کہ بعد دوسرے حال میں ہم بیٹھیں گے وہاں ہم جتنا چاہے وقت آپ دگا رہیں گے انشاءاللہ تو کھانا 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 اور فرمائیے آچھا تو چلیے اب سب کا بہت شکریہ اور یہ میں آپ کو بتاہوں صاحب کریں گے نور عمروی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ ہے کہ کچھانے میں بہت مدد کی اللہ ان کو جاتا ہے اور ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نور عمروی صاحب بیوٹے ہومینیٹی کے وائس پریزیڈنٹ تھے نہیں بھائی آپ کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا اب انہوں نے ریزائن کر دیا تھا لیکن اب دوبارہ یہ شامل ہوئے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیوٹے ہومینیٹی ٹاپ پہ پہنچیں تو دیالا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو زیادہ کریں